اللہ الرحمن الرحیم مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصلہ باز سے آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوہ آن لائن کے ساتھ میاں تاہر حاضر خدمت ہے اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر روز آپ کی خدمت میں اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصلہ باز سے دستیاب ہے اگر آپ کو بھی کوئی دینی روحانی معاشی معاشرتی یا کاروباری مسئلہ در پیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح و حل کے متعلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 1177 آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہب اسکالر ممتاز عالم دین مصنف مجدد محقق مفتی مولانا محمد عصاق حافظہ اللہ و مرحمت فرماتے ہیں مولانا ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ دلوں کی کیفیت کے حوالے سے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بعض اوقات تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں بہت دل جمعی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق میرا قائم رہتا ہے لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میرا یہ تعلق کچھ ٹوٹا ٹوٹا سا نظر آتا ہے نماز پڑھنی مجھے بوچ اور مسجد کی طرف جانا میرے دل پر بوچہ لگتا ہے تو مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیے اور کیا یہ میری حالت نفات کی طرف نہیں مجھے لے جا رہی وضاحت فرما دیجئے کوئی شک نہیں کہ یہ نفات طرف اس کا آزاز یا اس کا حقیقت سے چھکارہ اثر کرنا تھی اگر نہ پھر جیسے علماء نے کہ علماء سی برید القفر کہ گناہ نہیں ہوتے وہ قفر کے قاسد ہوتے ہیں وہ اطلاع دیتے ہیں کہ قفر کی طرف جارہا اور وہ بظاہر اگر نام بھی زبان سے انکار کرے معاشرہ کے دباؤ کی ویعت سے نہ کہہ سکے کہ اللہ رسول نہیں مگر اندر سے وہ مطمن ہو جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈاؤں گے نہ کوئی اللہ ہے نہ آفرت ہے نعوذ باللہ کفر تک نعفت پہنچا اس تحلالِ ماسی ہے جس کو کہتے ہیں کہ گناہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے یہ بات کفر ہی ہوتی ہے وہ دنیا میں بے شک مسلمانوں میں شمار ہو آخرت میں نہیں وہ مسلم ہو کا کافر ہو اس سے بچنا تھی گناہ اس وقت تک کی گناہ جب وہ شرمندہ ہو جان چھلانے کی کوش کرے پھر خیر ہے پھر ابھی اس میں بندگی کے رمک ہے اور اگر اس نے گناہ کو پسند کردتا آتا ہی اس نے اور چھوڑتا ہی نہیں پھر یہ خطرے کی گئی اب اس کا حفیت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں جو ہے نہ یہ نہیں ہر آدمی جو بھی ہے نہ سمجھتا کہ میں کئی پسل نہ دے وہ ہر ایک کو خطرہ یہ نہیں صرف جس کی یہ حالت ہے جو اس وقت نیک ہے وہ بھی اس خطرے میں ہے کہ پسل نہ ہے اللہ کی توفیق رمز کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تین چیزیں جو ہے نہ یہ اپنی اصلاح کے لیے ضروری بلکہ ان کی فکر ہر شخص تو کرنی چاہیے ایک تو ارادے کی مضبوطی بل پاور جو ہے نہ پہلے آدمی اپنا ارادہ پخصا کرے کہ نہیں کرنا پھر اور اگر اندر سے زور بھی کرے نہ نقص تو مولانا موزین احمد تلالہ نے بہت اچھی بات کی قرآن و سنہ سے لی کہ یہ کفارے جو مکر رہو ہیں کہ یہ غلطی ہو تو یہ کفارہ جو اسی طرح آدمی اپنے اوپر خود کفارہ آہد کر لے کہ اگر میں اپنے وعدے پر قائم نہ رہا اور دوبارہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی نہ تو بے شک ہوتی رہے مگر وہ چھوٹے سے چھوٹا اپنے آہد کر لے کہ پانچ رپیر دس رپیر میں ضرور اللہ کی رامی دے اور یہ اوہد راتیلان فرس شہا قرآن کہتا کہ نفس کیونکہ بخل پر پیدا ہوا بہت کنجوس ہے آدمی اس لئے ایک دوباری پیسے دیئے نا پھر اس پیسلے سے راتے خود ابلیس نے کہنا یار چھوڑ یہ گناہ اس نے پیسے کہاں دیتے رہیں گے چھوٹ جائے گا تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی پختہ ارادہ کرے اور اپنے اوپر کوئی جرمانہ آج کر رہے کہ اگر میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا تو اس نے پیسے اللہ کی رات میں دے دیا کریں انشاءاللہ عزم کر دیکھیں شفا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا اس سے بغیر تیارہ نہیں اور اس سے اللہ علیہ السلام نے ایک دعا جو اللہ کے رسول اللہ تعالی نے سکھائی اور میرے کہنے پر کئی لوگوں نے ملک کر اپنے میرے پر لگا رکھی ہے اللہم آلہم منی رشدی و آئذنی من شر نفس یہ ہر وقت تیئے زبان پر ہے اسلام علیکم بہن کہاں سے بات کر رہے ہیں